بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 بنجول میں پائیدار ترقی کے لئے مداکرات کے ذریعے اتحاد و یک جہتی کو بڑھانا کے نارے کے تحت اسٹرامیسہ براہی کانفرنس کے پندرہ میں اجدانس میں شرکت کے لئے گیمبیا کا دارہ کریں گے وائیسی کا سر براہی اجدانس ایسے نازک وقت میں مراکت ہو رہے ہیں جب غازہ میں اسٹرائی مدانیم کا سلسلہ جاری ہے اجدانس میں مطمئن دنیا کے راہنما فلسطین کی صرف اتحاد پر غارف خاص کریں گے خادصہ رفیق کا شہریان آفریدی کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہنا ہے کہ بلی نہیں بلکہ بلہ تھیلے سے باہر آ گیا پی ٹی آئی کا عیادت فاری کا عیادت سے براہ راز مداکرات کا شوق پورا کر لیں خادصہ رفیق کے لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا بانی پی ٹی آئی ایک طرف گریبان تو دوسری طرف پاہ پکڑتے ہیں فاری کا عیادت سے مداکرات کا کہہ کر پھر یہ آزادی کے علم بردار بھی بنتے ہیں خادصہ رفیق کا شہریان آفریدی کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہنا تھا بلی نہیں بلہ تھیلے سے باہر آ گیا پی ٹی آئی کا عیادت فاری کا عیادت سے براہ راز مداکرات کا شوق پورا کر لیں خادصہ رفیق نے لاہور میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا بانی پی ٹی آئی ایک طرف گریبان اور دوسری طرف پاہ پکڑتے ہیں فاری کا عیادت سے مداکرات کا کہہ کر پھر یہ آزادی کے علم بردار بھی بنتے ہیں حکومت اور لڑائی دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکیں گے جماعت کے اکثریت چاہتی ہے کہ نمازری پارٹی سے دارت سنبھالیں سعادہ فیق نے مزید کہا کہ مدرانہ کے پی کو اسٹانباد پر چڑھائی کا بیان واپس دینا چاہیں گے حکومت اور لڑائی دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکیں گے اتحاد یہ حکومت کو کسی صوبے میں گوانر راج لگانے کا شوق نہیں اگر وہ چڑھائی کی باتیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے سیاستردان کو ایک دوسرے سے بات کرنا پڑے گی میڈیا سے مجھے پارٹی کا سیکورٹی جنرل بنایا جانے کا سنا ایسے نگوال بطول پارٹی سیکورٹی جنرل بہتر کام کرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب نے سنایا آپ نے بھی سنایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت یہ چاہتی ہے بلکہ سب ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب چکے قانونی رکافٹیں دور ہو چکی ہیں تو وہ جماعت کے قائد تو ہیں ہی لیکن جماعت کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالیں اسی حوالے سے کل پنجاب مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا جس میں پارٹی کی صوبائی شاق کی جانب سے نواز شریف صاحب کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ جماعت کی صدارت کا منصب سنبھالیں سیکریٹری جنرل کی بات میں نے بھی میڈیا کے ذریعے مجھے معلوم پڑھی ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں آسن اقبال صاحب بہترین کام کر رہے ہیں اور وہ زیادہ بات صلاحیت ہے اور میرے تو خیال میں ایسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آسن صاحب اپنا کام آسن طریقے سے کر رہا ہے جہاں تک وزیراعلا خیبر پختون خواہ کی دھمکی کا تعلق ہے بہت امیچور سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے دھمکیاں بھی دیں گے ماضی میں حملے بھی کیے نو مہی تک بات جا پہنچی ہے نو مہی سے بعد جینوں تک چلی گئی ہے اب انہیں سمجھ آ جانے چاہیے جمہوری سیاست میں آپ گھراو جلاو اور دھمکیوں سے کام نہیں چلتا ان کا بھی کام نہیں چلا جو وہ چاہتے تھے کوئی ایک چیز بھی ان کی پوری نہیں تو گنڈا پور صاحب کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے اور انہیں اپنے صوبے کی خدمت کے لیے اور اپنے صوبے کی بیٹرمنٹ کے لیے قانون اور آئین کے داہرے میں رہتے ہوئے وفاق سے تعبون کرنا چاہیے اور وفاق کو ان سے تعبون کرنا چاہیے یہ immature statements اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کا حصہ نہیں ظاہر ہے لیکن اتنا اندازہ مجھے ہے کہ اگر کوئی اسلام آباد پہ قبضے کیا چڑھائی کی کوشش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ حکومت بھی کرے تو یہ دونوں کام کٹھے نہیں چل سکیں گے تو پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی اور جو اتحادیوں کی حکومت ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صوبے میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں ایسی کوئی سوچ نہیں لیکن اگر چڑھائی کی باتیں کریں گے اور اگر آپ چڑھائی کی طرف چلیں گے تو حالات خرابی ہوں گے میں معافی چاہتا ہوں میرا گھلا کام نہیں کر رہا تو اس لیے اتنی آواز نکل رہی ہے میرا خیال ہے میچیورٹی کی سیاست آنی چاہیے یہ جو ایک دوسرے کو ڈریک کرنا ہے الزام لگا ان سے بچنا چاہیے ایک اور بیان بڑا دلچسپ ہے آپ نے شاید سوال نہیں کیا کل پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ وہ فوجی کی عادت سے براہ راست مذاقرت کرنا چاہتا ہے شاک سے کریں لیکن یہ جو سیویل سپریمیسی کا ڈراما رچایا ہے آزادی غلامی غلامی آزادی اس میں سے نکل جائیں آپ اور آپ مسلمہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے سیاسی برادری سے بات نہیں کرتے اور بات نہ کرتے کرتے نو مہی تک چلے گئے ہیں اگر نو مہی سے آگے اسی راستے پہ جانا چاہیں ان کی مرضی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج یا کل یا پرسوں جو سیاست دان ہے اس کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہی پڑے گی لیکن یہ بلی نہیں بلکہ بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے یہ عمران خان صاحب کا پرانا کام ہے ایک ہاتھ پہ گریبان پہ دوسرا ہاتھ پاؤنٹ ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ایک طرف تر لے کرتے ہیں کہ میرے نہ موگ جاؤ اور باہر نعرے لگاتے ہیں کہ میں آزادی کا لمبردار ہوں پتہ نہیں کیا کیا ہانگتے رہتے ہیں جس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے باہر صاحب یہ بتائیے گا ایک چھوٹ ایک سوال آپ کے ایڈٹ سوڑا ویڈیو جو ہے وہ سوچل میڈیا پہ ڈالیں گئی ہے آپ ایک فسینی سیاستان ہے آپ کیا جن لوگوں نے آپ کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کے خلاف کاروائی کے لیے آپ نے متعلقہ داروں سے رجوع کی ہے میں نے فیس سے رابطہ کر لیا ہے میں انہیں ریٹن کمپلینٹ کرنے جا رہا ہوں جو سائبر کرائم کا وینگ ہے اس کے خلاف کاروائی کروائیں گے بہت مربان چیئیمنٹ سینیڈ یوسر فضا گلانی نے کہا کہ ہمیں دہشت گڑی جیسے چیلنج کا سامنا ہے اور نے کہا کہ تالبان کے ساتھ بہتشید کے زیرے مسٹے کو حل کیا جائے چیئیمنٹ سینیڈ یوسر فضا گلانی نے نیجی یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب نے کہا کہ پاکشانہ ایکانومی کوریڈور اس خطے کے لیے اہمیت کا حامل ہے چیئیمنٹ سینیڈ یوسر فضا گلانی نے کہا کہ ہمیں دہشت گڑی جیسے چیلنج کا سامنا ہے تالبان کے ساتھ بہتشید کے زیرے مسٹے کو حل کیا جائے چیئیمنٹ سینیڈ یوسر فضا گلانی نے نیجی یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب نے کہا کہ پاکشانہ ایکانومی کوریڈور اس خطے کے لیے اہمیت کا حامل ہے اور نے کہا کہ سی پیکس سے پاکستان کے راستے تاجکستان سے میں دیگر ممانی کو تجارت ہوگی پاہستان سوشل ایکانومی کے لیے سیدگی سے کوشش کر رہا ہے اور نے مزید کہاں پاہستان اور بھارت کے درمین کشیدی کا حل ہونا چاہیے یوسر فضا گلانی نے کہا کہ بہتر چیئرمنٹ سینیڈ پر خطے بھر کے ممالک سے بہتر تعلقات کے لیے کوشش کریں گے ہمیں درشت گردی جیسے چیلنج کا سامنا ہے طالبان کے ساتھ باتشید کے زیرے مسٹر کو حل کیا جائے ہائیلائٹ جس نوشن بکوز ٹورزم پلیز آ پریجنگ رول ایلیمنیٹس سٹیرو ٹائپس ان بنگ پیپل کلوز آف پیپل تو پیپل ایکسچینج مست بی پریوریتائیس ایس بی سٹائیف تو کریئے مور سٹیبل ان پروسپر سوڈ ایشیا تھوڈ بائیلیٹرل ان ملٹی لیٹرل پارٹنشپ جوینیتی پیپلی ویلیوشن نبید چیز نگه تو کنید کنید چیز ریویی اپنی طرف، پاکستانی نگه تو ریگ لئیلی чаپریشن پیسی بیگری ایسی تنسی ای، پیوینی عیدی ریزنے ای پیوتی پاکستانی ای ایسی ریزنی به صلیقی کنید ریزنگ پیپلی ایسی ایسی لاکم ایسی 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 قید شاید تکویر میں در اینجاب آنچانی تکویر لیمان شرکتی کیا ہے ہم نے کھاری کیا رواناً من اجازت کرنید کیا بایدهم، سیدانی باید ، جواناً جواناً باید ویمانی شرکتی ویمانی شرکتی در ایرانی ایرانی مجھے صاحب کرنی initiative to promote peace, stability and prosperity in our region. We stand ready to engage with our neighbors and meaningful dialogue and cooperation. امریکہ میں مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹک پر پابندی کا بیل منظور کیا تھا جسا تو جو بائٹن کے دستخط کے بعد باقاعدہ قانون بن گیا. چینی کمپنی بائٹ ڈانس کا کہنا ہے کہ امریکی قانون کے منظوری کے بعد مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹک کا امریکہ میں فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. امریکی سینٹ نے وہاں ہفتے قومیسترامتی کے خطشات کے پیشن ازر امریکہ میں مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹک پر پابندی کا بیل منظور کیا تھا جسا تو بائٹن کے دستخط کے بعد باقاعدہ قانون بن گیا. بل کے تحت ٹک ٹک کے پیرنٹ کمپنی بائٹ ڈانس کو ایک سال کے اندر اپلیکیشن فروخت کرنا ہوگی یا اسے ریاست ہائے متحدہ میں اپل اور گوگل کے اپ سٹور سے بلوک کر دیا جائے گا. تاہم بائٹ ڈانس کو کہنا ہے کہ وہ ٹک ٹک کو فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. سوشل میڈر پلیٹ فارم پر اپنے بیان میں کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ پلیٹ فارم فروخت کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس ہبتے کی شروع میں ٹک ٹک کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ عدالت میں غیرانی قانون کو چیلنج کرے گی. بائٹ ڈانس کا یہ بیان ٹکٹالوجی انڈسٹری کی ویب سائٹ ڈا انٹومیشن کے ایک مضبون کے جواب میں آیا جس میں کہا گیا کہ وہ امریکہ میں ٹک ٹک کے آپریشن کی ممکنہ فروخت ویسٹ الگوریتم کے بغیر تلاش کر رہی ہیں جو اسے طاقت دیتا ہے. امریکہ کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ ٹک ٹک بیجنگ کو ڈیٹا اکٹھا کرنے اور سارفین کی جاسوسی کرنے کی اجازت دیتا ہے. خیال رہی کہ صرف امریکہ میں ٹک ٹک ایک سو ستر میلین سارف ہیں اور امریکی سیاستدانوں کو بھی آپٹیکیشن پر پابندی سے عوامی ردی عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مخالف انڈیو بھی کہتے ہیں کہ ٹک ٹک پروپیگنڈا پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے تاہم چین اور کمپنی ان دعویوں کی سختی سے تردیب کر دیں ہیں. علیگرڈ یونیورسٹی میں بی جے بی کے شدت پسندوں کی بھینٹ چڑ گئی. بھارت میں مسلمانوں کی یونیورسٹیز بھی موڈی کے زہریلے پروپیگنڈا کے ذریعہ اثر ہیں. موڈی کا گدشتہ دستہالہ دور اقتدار، فرکہ واریات اور نفرت کی سیاست پر مشتمل ہیں. صدیہ پرانی علیگرڈ یونیورسٹی بھی گدشتہ کئی سالوں سے موڈی کی فرکہ وارانہ سیاست کا شکار ہے. علیگرڈ مسلم یونیورسٹی بی جے بی کی شدت پسندوں کی بھینٹ چڑ گئی. بھارت میں مسلمانوں کی جامعہ دی موڈی کے زہریلے پروپیگنڈا کے ذریعہ اثر ہیں. موڈی کا گدشتہ دس سالہ اقتدار، فرکہ واریات اور نفرت کی سیاست پر مشتمل ہیں جس نے جامعہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. صدیہ پرانی علیگرڈ مسلم یونیورسٹی گدشتہ پانچ سالوں میں بھارتے جناتہ پارٹی کی فرکہ وارانہ سیاست کا شکار ہے. کئی مسلم اقصریتی جامعہ دی موڈی کی دور حکومت میں تشدد اور حملوں کی زد میں آئی ہیں. مداشتہ ہفتہ موڈی کی مسلم مخالف فرکہ وارانہ تقریر پر تنقیق تباہوڑد موڈی نے پیر کوالیگرڈ کے ایم پی ستیش گوتم کے لیے مہم چلاتے ہوئے اپنے مسلم مخالف بیانی کو دوہر آیا. پی ایچ ڈی سکالر کا کہنے کے حالیہ برسوں میں آلیکرڈ یونیورسٹی میں تنازیات کو سیاسی رنگ دیا گیا جبکہ بی جے پی کا سیاسی بیانیاں روزگار کی بجائے انتہا پسندی پر مرکوز ہیں. طلبہ کا کہنے کے تعلیم کا جتنا استحصال بی جے پی نے کیا ہے کسی آر پارٹی نے نہیں کیا. محدود آسامیوں کے لیے درخواستیں بڑھ رہی ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں. پرامری ٹیچر کی آسامیہ گدہشتہ پانچ سالوں میں نہیں آئیں. پڑھے لیکھے نوڑوانوں کو روزگار نہیں مل رہا جو آسامیہ آتی بھی ہیں ان پر بی جے پی اپنے بندوں کو لگا دیتی ہے. ایک جاریم نوڑوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا جبکہ دوسری جانب بی جے پی کے جانب سے فرقہ ورانہ سوچ کو پذیرائی دی جاتی ہے. اتر پرڈیش میں سرکاری آسامیوں کے لیے پیپر لیگ ہونے کے واقعات کے بعد سیٹیں اپنے منپسند دوگوں کو دے دی جاتی ہیں لیکن حکومت اس کا نوٹس نہیں لیتی. دوہزار انیس کے لوگ سباہ انتخابات سے قبل بی جے پی کی جانب سے طلبہ یونین کے دفتر کی دیواروں پر قائد عاظم محمد علی جناہ کی تصویر ڈٹکانے پر شدید اعتراض کیا. لیومبر دوہزار اٹھارہ میں بی جے پی کے کارندوں نے الزام آئیت کیا کہ الیگرڈ یونیورسٹی طالبہ نظریہ پر چنائی جاتی ہے. مسلم طالب علم کی نماز جنازہ آدھا کرنے پر بھی بی جے پی کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. بی جے پی کے دیگر احنماؤں نے بھی طالبہ کی جانب سے فلسین کے حمایت نے مارچ کے احتمام پر یونیورسٹی کو دشت گرنوں کا مرکز کرا لیا. 2019 میں شہریت بل کے خلاف احتجاج کرنے والے طالبہ پر پولیس کے ٹریک ڈاؤن کے بعد دارٹھی چارٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا. شہریت بل کے احتجاج پر طالبہ کے خلاف شد مقدمہ درج کیا گیا اور یونیورسٹی میں تقریر کرنے پر جیل بھیج دیا گیا. بی جے پی کے کارندوں کی جانب سے مادی حکومت کے دوسری معیات کے لیے حال فٹھانے پر یونیورسٹی طالبہ کی جانب سے محض احتجاج پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. علیگر مسلم یونیورسٹی میں طالبہ کی جانب سے کوئی بھی احتجاج ہوا تو اسے سیاسی بنا دیا جاتا ہے اور پھر طالبہ کو دشت گرد کہا جاتا ہے جبکہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے طالبہ احتجاج کرتے ہیں. تو ایسی تنقید نہیں ہوتی. یہ ہماری اقلیت ہونے کا سوان ہے اور پورے ملک پہ ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے. آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارندوں کے دباؤں کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کے بعد سے تعلیمہ تنظیم کے اندخابات روک دیے گئے ہیں. موڈی کے کارندوں کے جانب سے تعلیمی داروں پر حملوں کے نام مرکز یونیورسٹیوں کے فنڈز میں کٹاؤتی میں بھی تیزی آئی ہے جو تعلیمہ کو کم قیمتوں میں آلہ تعلیم فراہم کرتی ہے. موڈی حکومت کے جانب سے دوہزار چوتہ کے بعد سے علیگرد مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیا اسلامی یونیورسٹی کا بجھر پندرہ فیصد سے بھی کم کر دیا گیا جبکہ بنارس ہندو یونیورسٹی کا بجھر چھہ سو انہتر آشاریہ پانچ ایک کروڑ پہ سے بڑھ کر ایک ارب تین سو تین آشاریہ ایک کروڑ پہ کر دیا گیا. موسیقی